بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مدینہ منورہ ماشاءاللہ خوبصورت منظر بادل بنے ہوئے ہیں بارش تو نہیں ہوئی لیکن بارش کے بہت سارے چانسیں بننے کے بادلوں نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انٹری مدینہ طیبہ عرض مقدس عرض حرمین عرض اس کائنات کی مقدس ترین جگہ مدینہ تنبی صلو اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ مدینہ طیبہ میں ڈالی ہوئی ہے بہت خوبصورت ویو ہیں آج یہ ابھی مغرب کی نماز سے پہلے کہ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت مناظر حرمین کے مدینہ طیبہ کے بارش کا بنہ ہوا ہے ایک ہو سکتا ہے کہ بارش تو لگت باد ہو جائے یہ آپ دیکھنے بہت خوبصورت ویو ہے سامنے سارے بادل ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے مناظر اور سامنے ہم آپ کو اہد کی زیارت بھی کرواتے ہیں یہ آپ دیکھنے کہ یہ جبل اہد ہے یہ درمیان میں پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ اہد پہاڑ ہے یہ روز کے مناظر ہے یہ خوبصورت ویو آپ دیکھنے ہیں مدینہ طیبہ کے ماشاءاللہ مغرب کی نماز سے چند لمحات پہلے کے ہیں خوبصورت شہر خوبصورت مناظر اور وہ شہر جس میں ریاض الجنت ہے وہ شہر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہ شہر جہاں جنت البقی ہے وہاں وہ شہر جس کو آکر دون جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اس قائنات کا مقدس ترین موزز ترین اللہ رب العزت نے جس شہر کے لیے اپنے حبیب کو حجرت کا حکم دیا یہ وہ شہر ہے اس کے ہم خوبصورت لائف مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں یقینا یہ اس میں برکتیں برکتیں رحمتیں رحمتیں ہیں اور قیامت تک یہ شہر اسی طرح شاد و عباد رہے گا اور اسی طرح آشکانیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاضری اور درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے رہیں گے یہ سامنے ہم آپ کو یہ مسجد وہ بکر صدیق ہے اور ساتھ ہی یہ مسجد غمامہ ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مسجد غمامہ ہے اس کا بھی خوبصورت بھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میزیوم حرم کا بہت خوبصورت میزیوم بنا ہوا ہے یہ بھی جب آپ آئیں زیارت مدینہ تیبا کے لئے دیس کا ضرور وزٹ کریں اس کو دیکھیں یہ خوبصورت بیلڈنگ ہے یہ بالکل حرم کے ساتھ ملہکہ ہے ساتھ ساتھ یہ بیلڈنگ ہے تو میں یہ یاد کر رہا تھا کہ یہ مقدس شہر جہاں مسجد قبا دو رکعات پڑھنے کا سواب عمرے کے برابر ہے جہاں جنرل تلبکی دس ہزار صحابہ تقریباً بیش آرام فرما رہے ہیں اور اس کہنات کے علوالعظم جلیل القدر صحابہ اولیاء نیک متقین لوگ بھی اسی جنرل تلبکی میں آرام فرما رہے ہیں اور قیامت تک آرام فرماتے رہیں گے اور آتے رہیں گے یہاں رہتے رہیں گے اور ہر مومن مسلمان کی یہی خیش ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت تلبکی ہو اور وہ روزہ رسول کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں یہاں آرام کرے تو یہ مقدس سرزمین ہولی سیٹی مدینہ طیبہ کے ہم آپ کو آج کی بڑے خوبصورت مناظر وہ دکھا رہے تھے بعد دنوں نے یہ دو دن پہلے بھی بہت بارش ہوئی تو آج یہاں یکم ستمبر ہے دوزار چوبیس تو آج بارش بنی ہوئی ہے دیکھیں ہوتی ہے یہ مغرب کے بعد جو بھی سما ہے لیکن تلال یہ بہت سارے بادن ہیں یہ سامنے سکیفہ بنی سادہ ہے یہ بھی ہمیں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ والا یہ کوئی چاپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ سکیفہ ہے یہ اس کی بیلڈنگ ہے یہ بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ خوبصورت مناگر مطینہ طیبہ کے اور بہت ہی پیارا جنت کا منظر بنا ہوا ہے یقیناً یہ شہری جنتی شہر ہے اور یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے حجرت فرمائی اور یہیں سے اسلام کی کرنے پوری کائنات میں پھیلیں اور پوری کائنات کے چپے چپے میں منظم ایک اسلامی معاشرہ مریح ساتھ مدینہ کا قیام اسی مبارک شہر کے اندر ہوا اور اسی شہر کی روشنی کرنی آج پوری کائنات میں علم اسلام کی جی شکل میں مسلمانوں کی ہیں وہ اسی مقدس شہر میں ہیں اور بے شک بہت خوبصورت انتظامات اس شہر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حجاج کے لئے ہم آبی حرم کی بانڈری میں بھی آگئے ہیں تو بہت پیارے مناظر ہیں اور آپ کائناتھ سکتے ہیں یہ حج supervاشنی ہے ورمک شگل میں سکتے ہیں